نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر عطی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سکتے ہیں میرے آبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قیمی کے قلوب سے آتا ہے ایک بار دور خطور دینے کے دوائے گیٹی ہیں وہ ساتھوں کی خدمت کیا کرتی تھی وہ ساتھوں کی حاضرداری کیا کرتی تھی اس عورت کا نام جانتے ہیں عاشق سارے جانتے ہیں نافان سارے جانتے ہیں وہ کان ہے؟ ام مابد ہے جس کے کلام کی عظمتوں کے طرانے دور حاضر کے پوسہاں علاقتے ہیں بڑے بڑے عدیب اس کی عظمتوں کے طرانے علاقتے ہیں سیدنا سیدی کے اپور رضی اللہ تعالیٰ انرشاد پر راتے ہیں کچھ گوشت ہے کچھ دودھ ہے اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے ایک روایت میں مطالبہ کیا طلب کیا کہ گوشت دو یا دوب دو ام مابد کہتی ہے کہت ساری کا زمانہ ہے شدید کہت بڑا ہے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہم تو عرب لوگ ہیں مسافروں کی خدمت کے لئے یہاں بیٹھتے ہیں مسافروں کی خدمت کرتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے حیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑیتی ہے وہ بکری انتہائی لاغر انتہائی ناتوان انتہائی کمزور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرح اشارہ کیا ام مابد کہتی ہے ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ برمایا ہے ام مابد اب تو اجازت لے اس کا دودھ دھولوں اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھولیجئے لیکن اس میں دودھ ہے کہاں اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں یہ اس قدر کمزور ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتیہ یا اللہ ام مابد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دیں اسے مبارک بنا دیں اسے برکت دیں دیں جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں آقا کے ہاتھ لگنے کی دیں اس کے تھنوں میں دودھ اتر آتا ہے اتنا دودھ اتر آتا ہے اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھڑ جاتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے ام مابد برطن لیو ام مابد برطن لاتی ہے وہ برطن دودھ سے بھر جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ام مابد کو دودھ دیتے ہیں ام مابد کہتی ہے پہلے آپ پیئیں میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں ان کو بھی دودھ پلائے جاتا ہے آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلائے جاتا ہے پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساکھ القومی آخر ہم قوم کو پلانے والا جو ساکھی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے ساکھی ایک اثر کبھی ہے ساکھی ایک اثر میرا جو میرے میں خانہ بنا سب چاند سورج گھم بنے ہر نجم پیم آنا بنا اور ہاتھ منتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا دل بڑا ہوشیار تھا اب ان میں محبت کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر ہرے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکن جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں رشاد کرمایا اور برطن لے ہو کر کے سارے برطن لائے جاتے ہیں سارے برطن دودھ سے بھر جاتے ہیں سب دودھ پیتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پھلاتے ہیں آقا وہاں سے فورا تشریف لے جاتے ہیں ہم نے محبت سے چپا گیا نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی نہ نام پوچھا نہ پتا پوچھا آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا حسین و چمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا آقا تشریف لے جاتے ہیں ہم نے محبت نام تک نہیں جانتی ابو محبت ہم نے محبت کا خامند جب بکریاں چرا کے اپنے ریورڈ کے ساتھ گھر آتا ہے دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے ابو محبت کہتا ہے یہاں کون آیا تھا آج گھر میں رونک دوبالا ہو چکی ہے آج یہ خیمہ موطر و معمبر ہو چکا ہے خوشبو آ رہی ہے ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا محمد عربی کا گدر مدینہ کی گلیوں سے چودہ سو سال پہلے ہوا آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے ابو محبت کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی ابو محبت نے کہا میرے گھر کی رونک بدل گئی کیفیات بدل گئی حالات بدل گئے ہے ام محبت کون آیا تھا ام محبت نے کہا میں نہیں جانتی ایک آنے والا آیا تھا کہا نام کیا ام محبت نے سوچا نام تو پوچھا نہیں اپنی جانب سے نام رکھ لیا کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی گھر میں رونک آئی گھر میں نور آیا اس نے ایک دعا کی دعا میں برکت کے الفاظ سے اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتیہا ہے اللہ ام محبت کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقینت برکت والا ہے ام محبت نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا کہا مبارک آیا تھا کیا کہا کہا مبارک آیا تھا کہا مبارک آیا تھا اب وہ محبت نے سمجھا نام ہی مبارک تھا کہا مبارک کیسا تھا مبارک کیسا تھا ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت انوار و تجلیات کا نزول گھر میں نور کی برسات وہ مبارک کیسا تھا امپ مابد نے عرب کی اس بادہ نشید خاتون نے آقا کے حسن کی اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاغیز تصویر کشی کی خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا ایسی حقیقت شناس آقوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان صبحان سے نوازا کہ آج یہ عدبہ آج یہ پسہا اس کا نام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا آپ بھی سنیے اگر سینے میں پتھر نہیں گولت کا ٹکڑا رکھتے ہو دل رکھتے ہو عشق رکھتے ہو محبت رکھتے ہو دیوانے ہو آقا کے تو سنو ام محبت نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا کہا رعیت رجل رعیت رجل ظاہر الوزاعت ملیح الوجہ وسیم قسیم وسیم وفی صوته سحل وفی عنقه سطع وفی عینیه دعج وفی اشفاره فتف قسیم وسیم اذا سمد فعليه الوقار اذا تکلم سماء وعلاه البہار ابحناس ابحناس اجمله من نحید و احسن من قریب کیا کلمات ان میں بابت ترجمہ جاننا چاہتے ہیں میں محبت نے گیا گیا ان میں محبت نے کہا فرعیت الرجل میں نے ایک مرد دیکھا ظاہر الوزاعت جس کا حسن بہت نمائیت ساخت بڑی خوبصورت تھی بڑا خوبورو تھی بڑا حسین و جمیل تھی چہرے میں ملاحب تھی ملیح الوجہ قسیم الوسیم قسیم تھا وزیم قسیم کسے کہتے ہیں عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے ایک ہوتا ہے یہ حسین شخص جمیل شخص خوبصورت شخص قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر ہر عضو الہدہ الہدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں قلعہ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے قسیم کسے کہتے ہیں قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر ہر عضو انڈیپیننٹلی الہدہ الہدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسین کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو حب محمد نے کہا قسیم میں ترجمہ کرتا ہوں قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں جس کی ظلمیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی ظلموں جیسے کسی کی ظلمیں نہیں اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں ارے اس کے پاؤں اتنے خمصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں اس کا قنام اتنا خمصورت ہے ارے اس کی پولی جیسے کسی کی پولی نہیں کاف کسیم و وسیم وسیم ان کسے کہتے ہیں وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کریں بار بار دیکھنے کا جی چاہے دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہولا آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں دو مرتبہ دیکھیں تین مرتبہ دیکھیں ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے بھی آخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا وسید ہو رے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں کہاں قسیم ان، وسیم ان، قسیم بھی ہے، وسیم بھی ہے جسم کا ہر ہر عصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمار وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں رے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو اسے وسیم کہتے ہیں کہاں میرا مبارک قسیم بھی ہے میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے وہ فی سوتی ہی سہلون، وہ فی سوتی ہی سہلون کہا آواز، رے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز کیا دلکش آواز، وہ فی اینی تھا جون سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، عبرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی کہا اکھالو، احوالو، ازجو، اکرنو، اکھالو، احوالو، ازجو، اکرنو کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، عبرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن سات الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے سات الفاظ استعمال کیے ہیں آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں آپ بھی یاد کیجئے نین کو نین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں کہا اشکل اکحل ادعج اہدب اہوبر ابرج انجل میرے آقا کی آنکھیں یہ سات الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہیں اشکل اکحل اہوبر اہدب ابرج انجل میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں ارے ترجمہ تو کہاں دو اس کا مطلب کیا ہے میں نے کہا ترجمہ کیسے کہوں میں تو ایک ہی بات کہوں گا ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی نہیں ہے یہ آنکھیں ہیں میری آقا یہ حسن مصطفیٰ ہے پھر کہا مبارک کی گردن مبارک کی گردن وہ بھی انہوں کی ہی ستاؤن کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی وہ بھی لحیتی کساستن ریش مبارک گھنی تھی گردن میں چمک تھی ریش مبارک گھنی تھی کیا کہوں کیسا تھا جب خموش ہوتا تھا ازا سمتا فالی الوقات لیکن میرے آقا کی خموشی کیسے خوبصورت میرے آقا کی کلام کیسا خوبصورت کہا ازا سمتا جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا فالی الوقار کہا جب بولتا تھا ازا تکنمہ سمہ فالاہ البہا کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا رونپ اور بڑھ جاتی تھی چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا ان کی خموشی بھی حسین ان کا بولنا بھی حسین میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے اچھا اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایق میں بھی آیا کہا آواز دل کش آواز گونج دا آقا کی چہرے کا نور کیسا ہے گل میں شمز تجریل تھی مجھے گویا کہ سورج آقا کی چہرے میں تیر رہا ہے تیر رہا ہے آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں سورج کہا آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے سورج کا حسن کہا کہا محمد عربی کا حسن کہا اور کہا گال فقط نورانی نہیں لیکھتا ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو نور ہو روشنی ہو کہا روشنی بھی تھی لیکن سرکھی میں تھی چہرے میں نور بھی تھا روشنی بھی تھی سرکھی بھی تھی اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا آقا کے بازو لمبے تھے انگلیاں سیدھی تھی ہاتھ پشادہ تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں کرتے بینز نظر نہیں کرتے یہ حسن کے خلاف ہے دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی بینز نظر آ رہی ہوں پاؤں کی بینز نظر آ رہی ہوں رگیں نظر آ رہی ہوں تو رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے منافع ہے رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں رگیں نظر نہیں آتی تھی پاؤں ایسے خوبصورت ہیں رگیں نظر نہیں آتی تھی اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا سینہ اور پیٹ برابر تھے جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر دیکھئے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو پیٹ بھون اندر ہو یہ بھی حسن کے غلاب ہے پیٹ باہر ہو سینہ اندر ہو یہ بھی حسن کے غلاب ہے کہا نہیں نہیں محمد عربی کا حسن کیسے مستبیل پتنی و صدر پیٹ اور سینہ بلکل برابر تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر بلکل سیدھا تھا اچھا آئیے عمی معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں عمی معبد نے اب جو کلام کیا نام خدا کی قسم کمال کر دیا کہا کہا ایسا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا حسن لگتا ہے دور اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں وہ چیز نہیں یہ دور سے بڑا اچھا لگتا ہے قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے کہا محمد عربی کے بارے میں کہا مبارک ایسا تھا کہا مبارک ایسا تھا کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا کہا وہ احسن ہو من قریب قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں قریب سے دیکھو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے میرا مبارک ایسے ہے دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے قریب سے دیکھو ہے کیا بات ہے اور کیا باتہ میرے زکار دیا کیا باتہ مدنی منٹھار دیا کیا بات ہے اس سے اسی اور کوئی ہوئی نہیں سکتا دور سے بھی خوبزورت قریب سے دیکھو اور خوبزورتی بجاتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہا کیا خوبصورت ہے اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے وہ تصور یہ ہے کہ کسی تو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے اس کے قریب نہیں ہوتا تو انسان اس کی ریالٹیس کو نہیں ملتا ہے اس کے ساتھ وقت گزاریں نہ تجارب کریں سفر کریں ٹرابل کریں دور دور رہیں ہمیں اچھا لگتا ہے قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتا میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے میرا مبارک اتنا پیارا ہے جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی وہ جب قریب ہو جاؤ جدائی کو خوف نیندے حرام کر دیتا ہے ارے کہیں جدہ نہ ہو جاؤ وہ اتنا پیارا ہے دور سے دیکھو پیارا قریب سونے کو اور پیارا اور خوبصورت ہے ایسا حسن ہے میرا مبارک کا اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی پودے زمانی اور پودے مکانی قرب زمانی اور قرب مکانوں ایک وعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا حضور کا زمانہ نہیں پایا حضور کا وقت نہیں پایا وہ دور ہے یہ بھی دوری ہے اور قرب کس کا ہے کس کو ملا صحابہ کو ملا صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا جائے تو صحابہ کو وہ قرب ملا ہمیں وہ قرب نہیں ملا میرا مبارک اتنا بہت زورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا ابو حریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا کہا مار ایتو شیئن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھیں یعنی کہا مار ایتو رجولن احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسینی دیکھا کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا کیونکہ چاند نہیں شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر خلت للچا جائے گی تیبا کا گلشن دیکھ کر اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر آگر کالی گتھا ظلموں کا ساون دیکھ کر ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں اور پھر جس نے چودہ سو سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا کچند بدر شاہ شانی بدچن کے لاتھ نورانی کالی ظلم پت اکمہ زتانی مخمور کی حلمت بڑی اس نے کہا آج سکھ میں تران دیو دہری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے رہی ہے لو لو بچ شوق تنگے رہی ہے آج نینہ لائیاں کیوں جڑیاں جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا جس نے قریب سے دیکھا ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا کہا ایسا خمصورت ہے کہ کسی مانے ایسا خمصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے ایسا خمصورت ہے وہ تو قریب والوں نے کہا اور پھر دور والے نے کیا کہا کہا لم یاتی نزید کبھی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہیدوں سے را جانا انبیت شن و سخا کا عدد ہے گیسو میں باق ہے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا اس نے کیا کہا دور والے نے کہا بریلی والے نے کہا قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں کہا کیسے کہا سر طاب قدم ہے تنے سلطان زمان پھول لب بھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دھنن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول اللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینا مانگے نہ کبھی اتر نہ پھر چاہے دولن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول سرطاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول دنڈان لب پھول زل پروخ شہ کے فیدائی ہے در عدن لال یمن مشک خطن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول کیا بات کیا بات کیا بات سرطاب قدم ہے تن سرطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول پدن پھول یہ حسن ہے جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے یا ام بابت کا واقعہ بھیان کر دوں میرا تو ام مابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے وہ اس لیے کہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے صرف کتابیں نہیں کیوں کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے رکھے مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے میری دل کی ہے یہی آرزود دن رات اسے دیکھا کرو صفائے دل پہ نقشہ ہے شکل و صورت یار کی عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتابوں میں عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتابوں میں اب ابو معبد حیران پریشان اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت جو اتنا پیارا ہے ہرے آئندہ کبھی وہ آئے اب تم مجھے فورا بلا لے نا آج کے بعد میں کبھی بھکریاں دھول میں لے جاؤں کبھی بھکریاں یہ میں اتنی بڑی محرومی اس سے بڑی اور محرومی کیا اس میں بھکریاں چلانے کے لئے چلا گیا اور مبارک آ کے چڑا گیا اس نے کہا ٹھیک ہے اب بے چانی برتی چلی گئے ام مابد پتہ نہیں پوچھا اڈریس نہیں پوچھا انام نہیں پوچھا وقت بزردہ جلا گیا ایک دن حصہ آیا ام مابد اپنے گھنٹے کے ساتھ اپنے گھنسے جانتی ہے دوبال پر جاتی ہے مدینہ منورہ میں پوچھے اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا کس نے کس کو دیکھ لیا بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا بیٹے نے کہا یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا فورا ابو بکر صدیق کا تاقب کرتے ہیں صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو تو نظر آ گیا بتا ہمارا مبارک کہاں ہے صدیق اکبر نے کہا کون مبارک ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوارا تو چلی یار کی برساتھ آ گئی تھی بکری والا واقعہ سنایا صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں بیٹے ہیں صدیق اکبر لے جاتے ہیں یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں مبارک کو دیکھتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں گھر کا نور پتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا گھر آج مبارک نہیں آیا تھا ہم مبارک بیواز ہو کر آئے ہیں وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے پھر یہ جاتے ہیں سارے پھر گھر والے پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان اور یہ بکری یہ اٹھارہ سال تک بکری زندہ رہتی ہے یہ بکری اٹھارہ سال سیدنا عمر فاروق اللہ تعالیٰ کے دور تک اب ایک شدید کا حد بڑا تھا اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے اٹھارہ سال تک اور ایسا شدید کا حد تھا کہ کومیں سوک چکے تھیں چشمیں سوک چکے تھیں کہیں پانی نہیں ملتا تھا سب نہریں بند تھی ام مبارک کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی وہ نہرہ بھی بھی جاری تھی لوگ دور دور سے آتے پھر اگرابی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت میں تھا یہ ام مبارک کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا یہ تو صرف ایک روایہ تھے ام مبارک کی ایسی کتنی روایات ہیں ایسی اور پھر سارا قرآن ہی ہیں حسن مصطفیٰ